بچے ہیں یا کممبی کی شادیاں ہو رہی ہیں جتنی بھی بچوں کے حوالے سے تشدد ہو رہا ہے یا وائلنس ہو رہے ہیں تو وہ ہم ایشو آئیڈنٹیفائے کرتے ہیں ہمارے ہر سینٹر میں دو دو فیسیلیٹیٹرز ہیں تو وہ کمیونٹی میں جا کے وہ ایشو آئیڈنٹیفائے کرتے ہیں اور پھر ہم ریفر کرتے ہیں ریفر اس طرح کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر اگر کوئی بچہ مسنگ ہے تو ہم ان کے والدین کو تلاش کرتے ہیں یا پھر اگر کوئی بیمار ہیں تو کسی ہسپتال میں ریفر کرتے ہیں یا بچوں کو جو بھی مسئلہ آ رہے ہیں ہمارے ساتھ سائیکولوجس ہوتی ہیں جو بچوں کو سائیکل سوشل سپورٹ بھی دیتی ہے ہمارے سیشنز لیتی ہیں اور پھر ایسے اگر ہمارے بات ایشوز ہیں جو ہم خود نہیں حل کر سکتے ہیں تو پھر اس ایشو کے لحاظ سے جتنی بھی ادارے ہوتے ہیں یا جو ادارے اس ایشو میں ہموں میں کام کرتے ہیں ہم ان کو ریفر کرتے ہیں تاکہ اس بچے کی فی venir ہو سکتے ہیں بڑے بڑے مرنے لے ہمarے ہوتے ہوتے ہوں کہ کئی بھی چائل لیور پہ کاس ہوں رہی ہے یہاں پہ چائل لیور کے بارے بات ہو رہی ہے وہاں پہ بات ہو رہی ہے ہم چائل لیور پہ بہت بات کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کی ہم uneفیکٹ بھی بچے پہ دیکھتے ہیں کہ حصارات کیا ہوتے ہیں کہiba وہ کام کر رہا ہے ہم دیکھتے ہیں زیادہ تھے جنرل سے باتے ہم کرتے ہیں جسمانی اس پہ اثر ہو رہا ہے اس کے ذہن پہ اثر ہو رہا ہے اس کےبرکنگ آرٹ پہ اثر ہو رہا ہے اس کے پڑھائی پہ اثر ہو رہا ہے ٹھیک ہے جب ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو ہم صرف observe کرنے پہ دیکھ لیتے ہیں کہ بھائی اس کے ساتھ یہ مسئلہ چل رہا ہے psychology، ان کی سائگی کو ہم نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں psychological جو ہے اس پہ اس کام کرنے کا اس کے environment کا اس کے محول کا کیا اثر ہو رہا ہے اس کی سوچ پہ اس کی ایموشنز پہ اور وہ کیا چیز فیل کر رہا ہے محسوس کر رہا ہے کہ جب اس کے ساتھ یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اور ایک سائیکولوجس کا کام یہ ہے کہ اس کی اسی سوچ پہ اس کی ایموشنز پہ اور اس کی فیلنگز کو جانے کہ وہ کیا سوچ رہے کیا کر سکتا ہے جب ایک بچہ جو ہے ایک گھر میں فار اگزامپل ہم لوگ کہتے ہیں کہ چائر لیبر کے سب سے بڑی جو ہے وہ ہے کاؤز ہے وہ گربت ہے ٹھیک ہے نا گربت کی جب ہم بات کرتے ہیں بچہ ایک گھر میں پیدا ہوا ہے جہاں پہ غریب گربت ہی گربت ہے وہ جب بڑا ہوتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ میرا اببہ جو ہے وہ کام کر رہا ہے اس کا اببہ اس کو ساتھ لے جاتا ہے اس سے نہیں پوچھا کہ تمہارا دل کر رہا ہے یہ کام کرنے کو کہ نہیں تمہارا دل کیا کرتا ہے تم سکون جانا چاہتے ہو کہ نہیں جانا چاہتے ہو بس اس کو لے گیا زبردستی کام پہ لگا دیا اس کے بچے میں اس اپنے اببہ کے لئے خوف پیدا ہو گیا کہ اگر میں کوئی بات کروں گا تو میرا بھول جو مارے گا کہ بھئی تم سکون نہیں جا سکتے یہ ہوگا وہ ہوگا جب وہ جس ایڈیا میں کام کر رہا ہے وہاں پہ اس کو ایموشنل ابیوس کیا جا رہا ہے اس کو فیزیکل ابیوس کیا جا رہا ہے اور وہ کسی کو کہہ بھی نہیں سکتا اپنی ایموشن بتا بھی نہیں سکتا اس کے دل میں یہ ساری چیزیں ہیں جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک درخت آپ چھوٹا سا بیچ لگاتے ہیں ٹھیک ہے نا بیچ لگاتے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتے ہیں اس بچے کی دل میں ایگریشن آ رہا ہے اس کے دل میں فیر ہے وہ اپنی ایموشنز کسی کو نہیں بتا رہا ہے تو وہ آہستہ آہستہ جب ایک بڑا درخت بن جائے گا تو اس نے باہر تو نکل لیا نا جڑے تو باہر نکال لیا ہے تو جب وہ چیزیں اس کی ساری جو یہ غلط چیزیں ہیں سوچ ہے جائے گا یا تو ڈرگ ایڈکٹ ہو جائے گا یا تو پھر سائکلوجیکل جو ڈیس آرڈرز ہوتے ہیں سویئر قسم کے اس سائٹ پر چلا جائے گا جب میں ان بچوں کے ساتھ کام کرتی ہوں تو میں ان کی یہ ہی ہے ہمارے ایک فارمیٹ سائکلوجیکل اسیسمنٹ کا فارم بنا ہوا ہے اس کے تھرو میں پتہ کرتی ہوں کہ بچے کے ساتھ کون سا مسئلہ ہے اور جو مسئلہ جب ایڈنٹیفائی وہ جاتا ہے تو اس سے ریلیٹڈ میں ان کے ساتھ تھرپیز یوز کرتی ہوں میرے پاس سائکلوجیکل ٹیسٹ ہے میں ان پر اپلائے کرتی ہوں اور ان کی جو ہے اس پرابلم کو اوور کم کرنے کی کوشش کرتی ہوں بچے کے ساتھ میل کے اور کتنے عرصے تک ایک بچہ آپ کے پاس یہاں پر رہتا ہے یہ تو اب پروجیکٹ کا بات ہو گئی کہ میرے تو پروجیکٹ میں تھری منس کے لیے آئی ہوں اور یہ بہت کم عرصہ ہے سیشن جو ہوتا ہے وہ پرابلم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بچے کی پرابلم کیا ہے اگر صویر ہے تو وہ پانچ چھ ساتھ آٹھ سیشن بھی ہو سکتے ہیں اگر بچے کی لسیلپ لو سیلپس ٹیم ہے لیک آف کانفیڈنس ہے وہ تری اپ کور سیشن میں وہ اوور کم ہو جاتے ہیں ملوین فٹی مردی گنٹی با جاؤ اس کا جگاؤ تو وہ ہے میری مینا جگاؤ گرو پڑے گی مجھ سے لڑے گی بھائی بھائی سیشن میں بھائی لیف بھائی ضرم بھائی لیکن جو بھائی 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 سیار لوگر پہ لوسیقی موسیقی 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 تلاوتا پارزا سبت اقواص کن شراشی اور درام حجید یسو آیاتی نبیش بیدی آسد تلاوتا پارزا سبت وعليها ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسینا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته الذین من قبلنا ربنا موسیقا موسیقا